ہلو گائز ویلکم ٹو مای چینل آج ہماری لائف اسٹل ویڈیو میں بات کریں گے ریاض علی کے بارے میں جس میں ہم بات کرنے والے ہیں ان کی ایج گرل فرنڈ کار کلیکشن انکم ہاؤس اور ساتھ ہی ان کے ٹک ٹوک ویڈیو سے سوسل میڈیا اشٹار بننے تک کے سفر کے بارے میں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں ان کے ریال نیم ریاض آفرین ہے ساتھ ہی ان کا نک نیم ریاض علی اور قدو پروفیشن سے ریاض فیشن بلوگر ایکٹر موڈل اور سوسل میڈیا اشٹار ہیں ریاض کا جن 14 سپتمبر 2003 کو جائگون بھوٹان میں ہوا تھا ساتھ ہی ان کا ہوم ٹون بھی جائگون بھوٹان ہے انہوں نے اپنی اسکولنگ شری ہنومان مندل دھرمسالہ اسکول جائگون سے کی ساتھ ہی وہ اپنا کالیج ممبئی مہاراشترہ سے کر رہے ہیں تو چلیے دوستو اب بات کر لیتے ہیں ان کے ہوبیز کے بارے میں تو انہیں ڈانس کرنا ٹرائبلنگ اور فوٹو شوٹ کرنا بہت پسند ہے اب بات کر لیتے ہیں ان کے ٹک ٹک کریئر کے بارے میں دوستو آپ کو بتا دے ریاض بچپن سے ہی کافی موٹے تھے اسی وجہ سے انہیں اسکول میں کوئی ہاں تھی تو کوئی موٹو کہہ کر چڑھاتا تھا لیکن ریاض نے ایک دن من بنایا کہ میں فٹ بن کے دکھاؤں گا پھر سب سے پہلے ریاض نے اپنی ڈائٹ پر کنٹرول کیا ساتھ ہی جم سے ریاض نے اپنے ایپ کو فٹ بنا لیا ریاض اپنے سرواتی کیریئر کی دنوں میں دانی زیان کو اپنا انسپریشن مانتے تھے اور ہوں نے فولو بھی کرتے تھے ریاض نے اپنا ٹک ٹاک کیریئر نومبر 2018 سے کی تھی ان کے ٹک ٹاک کیریئر کی سرواتی دنوں میں ان کی ویڈیو پہ نہ ہی لائک آتی تھی نہ ہی بیوز آتے تھے بیٹا ریاض کو اپنے اسکول میں ٹرول کا بھی سامنا کرنا پڑتا تھا لیکن ریاض نے ہار نہیں مانی اور اپنے ویڈیو کو امپروف کرنے میں لگے رہے ٹائم لگا لیکن ایک دن ریاض کی ویڈیو وائرل ہو گئی جس کے بعد ایک کے بعد ایک ویڈیو وائرل ہوتی گئی ان کے فولوورز کب ہزاروں سے لاکھوں پہنچ گئے پتا بھی نہیں چلا اور ساتھ ہی ریاض نے ایک ایک کر کے کئی بڑے کرییکٹر کو پیچھے چھوڑ دیا جب تک ریاض کو ٹک ٹوک پہ ایک سال ہوا تھا تب تک ریاض نے تیس میلین سے بھی زیادہ فولوورز گین کر لیے تھے اسی کے ساتھ وہ انڈیا کے سب سے بڑے کرییکٹر بن گئے تھے جس کے ساتھ ساتھ ان کے فینس کے ساتھ ہیٹرز بھی بڑھتے چلے گئے کچھ لوگ کہتے ہیں کیول لیپسنگ ہی تو کرتا ہے اس میں کون سیل ٹائلینٹ ہے دوستو آپ کو بتا دیں ریاض نے وہ کیا جو لوگوں کو پسند آ رہا تھا ریاض بتاتے ہیں کہ ان کی سکسز میں ان کی سشٹر کا بہت بڑا ہاتھ ہے وہ دونوں ٹوم اینڈ جیری جیسے لڑائی بھی کرتے ہیں لیکن اس سے زیادہ ان دونوں کے بیچ میں پیار بھی ہے ریاض کو ٹک ٹوک ویڈیو بنانا بھی ان کی سشٹر نے ہی سکھایا تھا جب ریاض ٹک ٹوک پہ ایک دم فیمس ہو گئے تھے تب انہیں اپنا کیریئر بنانے کے لیے ممبئی جانا تھا لیکن انہیں ان کے گھر والے اکیلے جانے سے منع کر رہے تھے تب ہی ریاض نے اپنی سشٹر سے کہا میں ممبئی جانا چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ چلو اس وقت ان کی سشٹر کی کولکتہ میں اچھی جوب لگی تھی لیکن وہ بھی نہ سوچے ریاض کے ساتھ ممبئی چلی گئیں اس کے بعد ریاض اپنے کیریئر میں اور بھی آگے بڑھ گئیں ساتھ ہی ریاض کو کئی بڑی میوزک کمپنی سے بھی آفر آنے لگیں انہوں نے یاری ہیں پہاڑن ڈیلی ڈیلی گوچی چوکلیٹ سپر اسٹار رنگ ٹون جیسے فیمس سانگ میں کام کیا ریاض اپنی لائف میں ایک ایکٹر بننا چاہتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں ان کی فیملی کے بارے میں دوستو آپ کو بتا دے کہ ریاض کے فادر کا نام افروز آفرین ہے جو کہ ایک بزنس مین ہے ساتھ ہی ان کی مدر کا نام شبنم آفرین ہے جو کہ ہوس وائف ہیں اسی کے ساتھ ان کی ایک سشٹر بھی ہیں جن کا نام ریزا آفرین ہے اب بات کر لیتے ہیں ان کی گل فرنڈ کے بارے میں دوستو آپ کو بتا دیں ریاض علی کرینٹلی سنگل ہیں لیکن رومرز کے مانے تو آونیت کار اور انوسکا سین کو ان کی گل فرنڈ بتایا جاتا ہے اب بات کر لیتے ہیں ان کی انکم اور کار کلیکشن کے بارے میں دوستو آپ کو بتا دیں ریاض علی منتھلی پانس سے چھے لکھ کماتے ہیں اسی کے ساتھ ان کی نیٹورت لگ بھگ پچاسی لاکھ ہے اب بات کر لیتے ہیں ان کے کار کلیکشن کے بارے میں نمبر ون پہ آتی ہے مرسیڈیز بینچ جی ال اے جس کی قیمت اسی لاکھ ہے ساتھ ہی میں ان کے پاس بائیک ہے رویال انفلیڈ جو دو لاکھ میں آتی ہے ساتھ ہی سیکنڈ نمبر پہ ہے کیٹی ایم ڈیوک جس کی قیمت 2.5 لاکھ ہے اب بات کر لیتے ہیں ان کے ہاؤس کے بارے میں تو دوستو آپ کو بتا دیں ریاض علی کرنٹلی ممبئی میں رہتے ہیں ساتھ ان کا ایک اور گھر بھوٹان میں بھی ہے آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا یا آپ بھی ریاض کے فین ہیں تو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں برے رہی ہیں ہمارے ساتھ ایسے ہی مزدار ویڈیوز کے لیے ملتے ہیں